پاکستان کے معینہ سیاست بانی ادارہ میں نحج القرآن اور بانی پاکستان عوامی تحریک محقق مفسر علامہ ڈاکٹر طائر القادری صاحب ڈاکسر بہت شکریہ آپ کا ڈاکسر بہت شکریہ آپ کی طرف آتے ہیں گزشتہ روز پاکستان کے سابق ودریازم میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ دوبارہ پارٹی کے صدر منتخب ہوئے تو اس موقع پہ انہوں نے یہ کہا کہ زیر الاسلام کی تیسری قوت عمران خان تھے اگر زیر الاسلام اس بات سے انکار کر دیں تو میں یہ سیاست چھوڑ دوں گا ان انہوں نے چیلنج کیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے ذکر کیا لندن پلان کا اور لندن پلان میں وہ جہاں بانی پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں وہاں وہ علامہ ڈاکٹر طائر القادری صاحب کو بھی مخاطب کرتے ہیں ان کا نام بھی لیتے ہیں ساتھی ساتھ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زیر الاسلام سے مطالق بھی وہ بات کرتے ہیں اس سلسلے میں سینئر صحافی مباشر لکمان صاحب کی بھی ایک سٹریٹمنٹ سامنے آئی ہے اب یہ بحث چھڑ نکلی ہے کیا ک نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی کوئی پلان تھا اگر تھا تو اس کے کردار کون تھے اگر پلان نہیں تھا تو نواز شریف صاحب یہ باتیں کس بنیاد رہے ہیں دوسری جو اہم بات ہے لندن پلان کا ذکر بانی پی ٹی آئی بھی کرتے ہیں اور وہ بھی یہ شکوے کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایک لندن پلان کے نتیجے میں ہٹایا گیا یہ لندن کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور کیا واقعی ہاں منصوبہ سازی ہوتی ہے ان تمام معاملات پر بات کریں گے ڈاک سب آپ کی طرف آت ہیں لیکن ارشاد سے پہلے آپ بتا دیجئے کہ یہ اتنا ذکر کیوں اتنا پرچار کیوں ہے لندن پلان کا کل میں نواز شریف صاحب کی جب یہ میں گفتگو سن رہا تھا لائیو آ رہی تھی تو مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یا تو معاملات کو مکس کر رہے ہیں یا اپنے سیاسی مقصد کی خاطر کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور کچھ چیزیں اس کو نمائع کر رہے ہیں کیونکہ جو میرے اس وقت جودہ میں جب یہ سارے ملاقاتیں ہو رہی تھی اور پھر دھرنا ہوا اس وقت بہت ساری چیزیں سامنے ہمارے آ گئی تھی اور اس وقت ہی یہ بات ہوئی تھی کہ تاہر القادری صاحب جناب شجات حسین صاحب اور پرویز لہی صاحب اور عمران خان صاحب کی کوئی مشترکہ ملاقات نہیں ہوئی دو الگ الگ ملاقاتیں ہوئی تھی جو میری معلومات اس وقت کی ہیں کہ ایک تو ملاقات تھی چودہ برادان کے ساتھ ڈاکٹر اللامہ تحلقادی صاحب کی اور دوسری ملاقات تھی عمران خان صاحب اور جہانگیر تین صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی تو یہ دو ملاقاتوں کو مکس کیا جا رہا ہے ایک تو بات یہ ہے دوسرا یہ تھا کہ ڈاکٹر تحلقادی صاحب اس سے پہلے بھی ایک ملین مارچ کر چکے تھے اور وہ ایک پاکستان میں انتخابی اصلاحات پر زور دے رہے تھے ان کا نعرہ تھا کہ سیاست کی بجائے ریاست بچاؤ کیونکہ موجودہ جو نظام ہے یہ ریاست کو ڈبو رہا ہے اور اس وقت سیاست زیادہ ریاست کے آج نعرہ یہ اور لوگ لگا رہے ہیں لیکن اس وقت بھی یہ نعرہ کل جو سیاست بچا رہے تھے آج وہ ریاست بچانے کی باتیں کر رہے ہیں اور دو سال سے کیے چلے جا رہے ہیں تو ایک تو یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ جی اس میں کسی جرنیل کا ذکر اس وقت ہم نے نہیں سنا تھا کہ وہاں جو ملاقاتیں ہی ہوئیں یہ بعد میں میرے خالے کی گئے اور میاں صاحب نے پتہ نہیں مبشر لکمان صاحب کا نام بھی لے دیا لیکن جو مبشر لکمان صاحب بات کر رہے ہیں اس میں وہ نگیٹ کر رہے ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو معلوم نہیں ہے جنہوں زیادہ السلام کے کردار کی نفی کر رہے ہیں مبشر لکمان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسی کو ملاقات نہیں ناک صاحب آپ سن رہے ہیں پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا لندن پلین کا جس میں آپ کی بھی شرکت ہے تو آپ ہمیں بتائیے ذرا کہ ایک تو ایسی کوئی مشترکہ ملاقات آپ کی ہوئی ہے جس میں کوئی جنرل بھی شریک ہو اور کیا لندن پلان واقعی یہی تھا کہ میاں نواز شیف صاحب کو اقتدار سے محروم کیا جائے دیکھیں ارشاد عارف صاحب آپ نے ابتدائی گفتگو میں اپنی معلومات کی روشنی میں بالکل صحیح بات آلڑی کر دی ہے میں آپ کی بات کی توصیق کرتا ہوں اور نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لندن میں کوئی ایسی ملاقات ہوئی جس میں میں عمران خان جنرل زہیر الاسلام یہ لوگ مشترکہ طور پر شریک تھے اس کی میں پہلے دو بار بڑی قطعیت کے ساتھ تردید کر چکا ہوں مسترد کر چکا ہوں اور ضرورت نہیں تھی مزید اس پر گفتگو کی چونکہ آپ کا پروژام بڑا موقر اور ایک اپنا مقام و مرتبہ رکھتا ہے آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں پھر دوراتے ہوئے اس الزام کو مسترد کرتا ہوں کہ لندن میں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی جس میں میں جنرل زہیر الاسلام یا عمران خان یا چوہدری برادران مشترکہ طور پر موجود ہوں بلکہ لندن میں جنرل زہیر الاسلام سمیت کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر کی میرے ساتھ قطعی طور پر کوئی ملاقات نہیں ہوئی شریف صاحب شاید کسی نے مغالطہ ذہن میں ڈال دیا ہے میں ریکارڈ درست کرنا چاہ رہا ہوں وہ ریکارڈ درست کر لیں دیکھئے کسی اور سے کسی کی کیا ملاقاتیں ہمی ہیں نہیں ہمی مجھے معلومات نہیں ہیں نہ میں ان پر کمنٹ کر سکتا ہوں میں اپنی حد تک یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ وصفوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جنرل زہیر اور اسلام کی ملاقات نہیں ہوئی یا میری اور عمران خان کی مشترکہ کوئی ملاقات بھی جنرل زہیر اور اسلام سے نہیں ہوئی اور جنرل زہیر اور اسلام کو چھوڑیں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر کے ساتھ پاکستان کے لندن میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی لہذا یہ میں بارے دگر آپ کے کہنے پر اس کو مسترد کر دیا ہے انہیں کوئی مغالطہ ہے میں چاہتا ہوں اپنا ریکارڈ درست کر لیں کسی شخص نے انہیں غلط معلومات فرام کی ہیں کریکشن میں بہتری ہے اچھا ڈرک صاحب یہ فرمائیں کہ ایک ملاقات آپ کی چوڑی شجاہ صاحب اور پرویز الہی صاحب سے ہوئی اس میں ایک معاہدہ بھی ہوا دس نکاتی پوام بھی بنا پھر یہ عمران خان صاحب ان ملاقاتوں کا حصہ کیسے بنے یہ انہی دنوں میں ہوا یا بعد میں ہوا جی میں عرض کرتا ہوں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میں یہ بتانے لگا تھا کہ چوڑی شجاہ صاحب اور چوڑی پرویز الہی صاحب کا مجھے کینیڈا میں ٹیلی فون آیا تھا اور انہوں نے ملاقات کا ٹائم مانگا تھا وہ کینیڈا آنا چاہتے تھے میں نے انہیں کہا چوڑی صاحبان کو کہ آپ کو لمبے سفر کی تکلیف ہوگی میں آل لیڈی اپنے تحریک منحج القرآن کے کچھ پروگرامز کے سلسلے میں اور پاکستان عوامی تحریک کے کچھ پروگرامز کے سلسلے میں لنڈن اور انگلنڈ آ رہا ہوں ان ڈیٹس میں آپ بجائے کینیڈا آنے کے آپ کو آسانی ہوگی لنڈن بھی آ کے ملنے مجھے وہ خوش ہو گئے ٹھیک ہے سو وہ بارہ یا چودہ لیڈرز تھے چوڑی صاحبان کے ساتھ وہ میرے ساتھ لنڈن میں آ کے ملے دو دن انہوں نے ملاقاتیں کی وہ ایک سماجی مہادہ تھا میں اس ملک میں نظام کی تبدیلی کے لیے ایک تحریک چڑھا رہا تھا اور اس تحریک کے سلسلے میں آپ کو یاد ہے پروبیبلی چوبیس یا پچیس دسمبر دو ہزار بارہ کو منار پاکستان پر ایک تاریخ کا بہت بڑا جلزہ کیا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ یہ نعرہ پاکستان کی تاریخ میں میں نے دیا تھا سب سے پہلے کہ لوگ اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کے سوچیں اس سلسلے میں ایک دس نکاتی ایجنڈا تھا میرا پبلشڈ چھپا ہوا تھا اس ملک میں سیاسی نظام میں تبدیلیاں انتخابی نظام میں تبدیلیاں سماجی نظام میں تبدیلیاں خاص طور پر الیکٹرل ریفارم سے ریلیٹڈ تاکہ اس ملک میں نظام کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا عدل اور انصاف ڈیلیور نہیں کر سکتا علامہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں گفتگو کا سلسل یہی سے جوڑیں گے آپ سے مزید بھی ہم جانیں گے کہ یہ جو دو در چودہ کا دھرنا تھا اس دھرنے کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا یہ بھی شنید تھی کہ اس دوران بھی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اس میں کتنی سے چاہی ہے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے ہمارے ساتھ رہیے مبشر لکمان صاحب کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا جو ان کی حالیہ سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اس مطالق جو آپ کی ملاقات ہے جس کی آپ بھی تردید کر رہے ہیں تقریباً آپ سے ملتے جلتے وہ خیالات رکھتے ہیں ایک تو وہ آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ کوئی ملاقات جنرل صاحب سے نہیں ہوئی ہوگی لیکن وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اوروں کو ملے ہوں گے بڑوں کو ملے ہوں گے اس سے کیا مراد لی جائے نہیں اس سے کچھ بھی مراد نہیں ہے وہ صرف اپنی براد دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی میں ایسی کسی میٹنگ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا اچھا ڈرک صاحب یہ جو کہ تو اور پہ ہر آدمی بھی کہے گا نا میں بھی کہوں گا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ جنرل زہیر الاسلام وہ زمانے میں لندن تھے یا نہیں تھے اگر تھے تو کس سے ملے مجھے علم نہیں ہے میں تو صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی یا میری کسی میٹنگ میں شریک نہیں تھا بس انسان اس حد تک بات کر سکتا ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے جو تائید کر دیئے میری بات کی اچھا ڈرک صاحب ایک تو یہ چلو کلیر ہو گیا بلکل کہ اس میں کوئی اسکری شخصیت نہیں تھی اور آپ کی مشترکہ ملاقات بھی نہیں ہوئی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی عمران خان صاحب سے الگ ہوئی اور چودی برادران سے الگ ہوئی چودی برادران سے معیدہ بھی ہوا لیکن یہ تیہ ہوا کہ یہاں لانگ مارچ ہوگا دھنہ ہوگا اس وقت تک سانعہ مارل ٹاؤن نہیں ہوا تھا تو یہ جو پلاننگ ہوئی وہاں یہ کن نکات پر یہ آپ کا لانگ مارچ ہونا تھا اور دھنہ ہونا تھا اور جب آپ آئے تو آپ کو روکنے کے لیے جو سانعہ مارل ٹاؤن برپا کیا گیا اس کے پیچھے کون سا خوف تھا اس وقت کی حکومت کا دیکھئے اشاد عارف صاحب آپ کے سوال میں سوال کے دو حصے ہیں پہلی بات تو کلیر ہے کہ قافلی کے رہنماؤں سے کسی قسم کے لونگ مارچ کا ڈسکشن نہیں ہوا اور کسی قسم کے درنے کا بھی ڈسکشن نہیں ہوا انہوں نے اپنے تعامل کی یقین دیانی کروائی میرے یا پاکستان عوامی تحریک کے تائید کی کہ ہم آپ کو ساتھ چلیں گے سپورٹ کریں گے ختم ہو گئے اور جو شام کے وقت جی جی میرے سپوکس پرسن کو اور میرے سپوکس پرسن کا نام شاہد مرسلین ہے ان کو ٹیکس میسیج آیا کہ عمران خان صاحب لندن آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کل کا کوئی دن اگر وہ سکتا ہے تو ملقات کر لیں سو اس طریقے سے میں نے ایک جگہ فکس کر دی تو عمران خان صاحب سے الگ ملقات ہوئی اس میں ان کے ساتھ جانگیر ترین صاحب شریک تھے ایک ان کی پارٹی کا لوکل لندن کا آدمی ان کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی کا اور تھا بس یہ کل لوگ تھے میرے ساتھ بھی میری جماعت کے دو آدمی موجود تھے ہمارے علاوہ پاکستان کی اسکری طاقتیں یا ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آدمی یا گورمنٹ کا سرکاری نہ کوئی جنرل موجود تھا نہ کوئی بریگیڈیر نہ کوئی نیچے کیپٹن کوئی شخص موجود نہیں تھا اور نہ ایک دوسرے کو کوئی میسج کسی نے پہنچایا اب وہ اس ملقات میں ہماری ڈسکشن صرف اتنی ہوئی ہم نظام کی تبدیلی کی سٹرگل کر رہے تھے اور اس کے لیے ایک اپنا اگے پروگرام ترتیب دے رہے تھے جو ابھی فائنل نہیں ہوا تھا عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ انتخابات میں داندلی ہونے پر ان کو شکایت تھی وہ خاص طور پر غالباً چار حلقوں کو کھلوا کے ان میں ری کاؤنٹنگ کا احتجاج تھا وہ کرنا چاہتے تھے تو ہم اپنے اپنے نکتہ نظر پر ڈسکشن کرتے رہے توادلہ خیال ہوا وہاں درنا دینے اور نواز شریف کو آوسٹ کر دینے اور اٹھا کے پھینک دینے اس کی کوئی ڈسکشن ہمارے موضوع میں شامل نہیں تھے وہ میری تحریک کے بارے میں معلومات دینا چاہتے تھے کہ آپ کا پروڈام کیا ہے ایجنڈا کیا ہے میں نے ان کی تحریک کے بارے میں وہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ری پولنگ چاہتے تھے چار حلقوں میں یہ ڈسکشن ہوئی ایک روٹین کی ملاقات ہوئی صرف انہوں نے مجھے ریکویسٹ یہ کی ان کو علم تھا کہ چودری صاحبان آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے ایک دن پہلے مل چکے ہیں اسی دن صبح مل چکے ہیں کہا کہ میری ملاقات کا ذکر چودری صاحبان سے نہ کیجے گا میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا that's it so میں نے ان کی ملاقات کا ذکر ان سے نہیں کیا ان کی ملاقات کا ان سے نہیں ذکر کیا مگر دونوں ملاقات میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا فرد یہ کوئی آفیسر بشمول جنرل زیر علیہ السلام کے شریک نہیں تھا بس یہ میں نے کیٹیگوری کری اس کی نفی کی صحیح ہے اگلا یہ آپ تشریف لاتے ہیں پاکستان میں آپ کا جہاز لاہور میں نہیں اترنے دیا جاتا اسلام آباد میں اتر لیا جاتا ہے پھر ہنگامہ ہوتا ہے وہ تو خیر سانیہ مارڈ ٹاؤن پہلے برپا ہو چکا تھا اس کا بھی خوف ہوگا سانیہ مارڈ ٹاؤن کیوں ہوا کیا وجہ تھی یہ آپ کے آنے کا خوف تھا یا کچھ اور چیزیں چل رہی تھی اس پر میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا اس کا جواب آج تک مجھے نہیں ملا کہ میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں میں اس ملک میں انتخابی سیاسی اور سیماجی نظام میں بسبت تبدیلیاں چاہتا ہوں اس ملک عوام کے لیے اداروں کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے اگلی نسلوں کے لیے ایک خیر کی تبدیلی چاہتا ہوں مصبت تبدیلیاں چاہتا ہوں کہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا کسی کو عدل و انصاف نہیں مل رہا غریب کو روزگار نہیں مل رہا عدالت انصاف دینے سے قاسر ہیں پارلیمنٹ اچھی لیجسلیشن ملک اور قوم کے حق میں کرنے سے قاسر ہے ہر آدمی اپنے مفادات اور ذاتی ذاتی غرضوں کے اندر بند ہے ملک میں صرف انتقام ہے دشنام ہے گالی گلوچ ہے ڈیلیور نہیں ہو رہا لوگ مر رہے ہیں ملک کمزور ہو رہا ہے میری تو صرف کنسرن یہ تھا کہ اس ملک کے نظام کو اس طرح اچھی تبدیلیوں سے ہم کنار کیا جائے کہ پاکستان بچے جو قائد عاظم نے پاکستان دیا تھا جو انیس سو سنتالیس میں لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں ملیا تھا اس پاکستان کو بچایا جائے بنایا جائے آگے بڑھایا جائے تو میں تو یہ سرگل کر رہا تھا میری تو اس کے علاوہ کوئی عسکری جنگ نہیں تھی میں تو ابھی کینیڈا میں بیٹھا تھا آل آف یہ سڈن کینیڈا میں مجھے اطلاع ملتی ہے کہ دعویٰ بول دیا گیا ہے میرے گھر پر بھی منحاج القرآن کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی تو میں تو کینیڈا میں تھا یہ سولہ سترہ جون کو واقعہ ہوا میں تو پاکستان میں آیا ہوں چھبیس یا ستائیس جون کو سانیہ مورل ٹاؤن کے دس دن بعد آیا ہوں تو میں نے تو سارا پاکستان کے ٹی وی چینلز پر کینیڈا میں واج کر رہا تھا حملہ کر دیا چودہ بے گناہ نہتے کارکن شہید کر دیئے رات کے بارہ بجے سب اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اب میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ پاکستان کے چالیس قومی میڈیا چینلز دکھا رہے تھے براہ راز سوئے ہوئے تھے کسی کو خبر ہی نہیں تھی اس طرح حملہ کر دیا جیسے کوئی دشمن ملک کسی ملک پر رات کے اندھیرے میں سوئے ہوئے بے گناہ لوگوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے کس نے کیا بگاڑا تھا نہتے لوگ گھروں میں سوئے ہوئے تھے دو خواتین کو شہید کر دیا بچوں کو شہید کر دیا یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان آگے لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا بانی تحریک انصاف نے سولو فلائٹ لے لی کیا یہ مشترکہ حکمت عملی تھی آپ کی اور ان کی یا تحریک انصاف میں کچھ لوگ کوئی گروپ ایسا بھی تھا جو آپ سے لرجک تھا یہ اس کا فیصلہ تھا میں کمنٹ کروں گا تو یہ پولیٹکس کا دائرہ شروع ہو جائے گا میں پاکستان کی پولیٹکس سے ٹوٹلی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکا ہوں پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی پلٹنا نہیں چاہتا نہ اس وقت ارادہ ہے نہ پوری زندگی میں کبھی واپس پلٹ کے آنا چاہتا ہوں میں پاکستان کی پولیٹکس کو ایکچلی پولیٹکس ہی اب نہیں سمجھتا وہاں سیاست نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی میں ویسے دوہزار اٹھارہ میں ریٹائرمنٹ کر دی وہ سبجیکٹ جو آگے پولیٹکس میں گسیڈ کے کسی کو لے جائیں گے میں انہیں آج انٹرٹین نہیں کروں گا میں اس کو چھوڑ دیا میں نے اپنے حصے کا فرض ادا کر دیا سٹرگل جتنی کرنی تھی کر دی اس دین کی قدروں کے تحفظ کے لیے علم آگے پہنچانے کے لیے میرے تفسیر کے حدیث کے علوم کے جو میں کرنا ہوں میں اس میں بیزی ہوں یہ تو اتفاقاً ایک مخصوص کی سب کا الزام لگ گیا ہے ایسے ہی میرا نام لے کر ایک جنرل کا نام لے کر تو میں نے سمجھا کہ میں ریکارڈ درست کر دوں باقی پولیٹکس ہے لوگ سیاست کھیلے ہیں جو چاہیں کہیں ان کا رائٹ ہے مگر جب مخصوص الزام لگے تو میں نے صرف ریکارڈ درست کرنے کے لیے اس بات کو انٹرٹینگی موسیقی 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 مریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشنا مدد کہیں گے ارشاد صاحب اللہم صاحب نے بتایا کہ وہ اسلام بات پہنچے اور اسلام بات پہنچنے سے پہلے لاہور میں جو معاملات تھے بات تو وہ ہے کہ کچھ لوگ حکمت عملی تو مشترکہ نکلنے کی تھی لیکن نکل نہ پائے اب وہ کھل کے تو علامہ صاحب اس پہ نہیں اظہارے خیال کرنا چاہ رہے اسلام آباد پہنچ کے پہلا رولہ پڑ گیا مقام پہ کہ آپ نے یہاں پہ رکنا ہے چودری نسار علی خان صاحب کے بقول کہ یہ کمیٹمنٹ ہوئی کہ آپ یہاں سے غالباً زیرو پائنٹ سے آگے نہیں جائیں گے لیکن یہ ڈی چوک پہنچ کے پھر ڈی چوک میں ڈیرہ لگا لیا 31 اگست کی رات آئی اور پور شیلنگ ہوئی اور سننے میں کیا بلکہ ہم نے دیکھا بھی کہ جو پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان تھے انہوں نے بانی پی ٹی اے کی کنٹینر کو بھی پروٹیکشن دی تو لیکن اس کے بعد پھر دھرنا علامہ صاحب کا پہلے ختم ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات نہیں اس وقت جو ہم نے سنا اور ہمارے سامنے تھا ایک تو یہ ہوا کہ یہ جب یہاں سے نہیں نکلے نا اکٹھے دھرنے کی ناکامی کا آغاز میرے نکتہ نظر سے یہاں لاہور سے ہی ہو گیا تھا جب دونوں اکٹھے نہیں نکلے الگ الگ نکل پڑے کس دانہ کا مشورہ تھا اور پھر جب وہاں جا کے بھی خان صاحب نے پہلے دنی اعلان کر دیا کہ سب گھروں کو چلے جائیں کل پھر ہم حاضر ہوں گے پہ یہاں آئیں گے اور اکٹھے ہوں گے تو وہ پھر دھرنہ تو نہیں رہا تھا اس کے مقابلے میں علامت آہل قادی صاحب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب دھرنہ دیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا بیٹھ کے آپ قاتل کرتے ہیں لیکن وہ تو نہیں تھا اب اس کے بعد کیا ہوا وہاں یہ میرے خیال ہم ڈاک صاحب سے پوچھ رہتے ہیں ڈاک صاحب آپ اسلامباد پہنچ جاتے ہیں وہاں بانی پی ٹی اعلان کرتے ہیں کہ سب گھروں کو واپس چلے جائیں کل پھر ہم جمع ہوں گے اور دھوم دھڑکہ ہوگا دھرنہ ہوگا تو اس وقت آپ کی بھی آپ نے ان کو روکا نہیں کہ یہ آپ گھروں سے آپ دھرنہ کے مقام چھوڑ کے گھروں کو چلے جائیں گے یا اوٹلوں میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہماری جو تحریک ہے یا دھرنہ ہے یا لانگ مارچ ہے وہ موثر نہیں ہو پائے گا تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی دیکھیں بعض چیزوں پر میں کمنٹ نہیں کروں گا کئی چیزیں میرے لئے خود تاجب اور افسوس کا باعث تھی مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو اس وقت تو میں نے نہیں روکا کہ کیونکہ جو لوگ ان کی پالٹیز کے تھے یا جو ان کے اردگرد جو ان کے احباب تھے جن پر ان کا اعتماد تھا اللہ بہتر جانے کیا سبب ہے کہ وہ پچھتر دن ہمارا دھرنہ رہا پچھتر دن کسی شخص نے ان کی پالٹی میں سے عمران خان صاحب کو میرے ساتھ اکیلے ملاقات نہیں کرنے دی اچھا پورے اڑائی مہینے ہم وہاں بیٹھے وہ بھی موجود تھے مگر وہ اکیلے ملاقات نہیں کرنے دی اب یہ ان کو کون روکتا تھا ان کے پالٹی کے کون کون حباب تھے ان کے دوستوں میں سے میں مزید نہیں جانتا اور کمنٹ نہیں کر سکتا وہ ان کا اپنا ریسین تھا جس میں مشاورت شریک نہیں تھی ہمیں افسوس ہوا مگر روکا اس وقت تھا جب اکتیس اگس کی رات انہوں نے واپس مر کے جانے کا اعلان کر دیا تھا جب بڑی شیرنگ ہو رہی تھی بہت انداز شیرنگ ہو رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے کارکنان پر تو انہوں نے کار آف کر کے ٹرک موڑ کے واپس جانے کا اعلان کر دیا تھا اس وقت روکا تھا انہوں نے کہا تھا میرے کارکن بھاگ گئے اور اس وقت میرے ٹرک کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں تو پھر انہوں نے کو تین سو چار سو کارکن مانگے میں نے ان کو تین چار سو کارکن دیئے میں نے کہا آپ واپس نہ جائیں روکیں جتنے دن تک آپ کو کارکن چاہیے تین چار سو کارکن رات دن آپ کے ٹریک کی حفاظت کریں گے جب تک ان کے اپنے کارکن دوبارہ نہیں آگئے بس اس وقت روکا تھا کارکن مہیا کر دیئے تھے اس کے بعد ان کا معمول اپنا تھا یعنی آ کے ایڈریس کرنا گھر چلے جانا شام کو آنا ایڈریس کرنا ان کا اپنا طریقہ تھا ہمارا طریقہ بیان کر چکے ہیں ہم ہڑائی مہینے موو نہیں کیا میں تو کنٹینر چھوڑ کے ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں گیا ایک سیکنڈ کے لیے بھڑائی مہینے صرف میں خطاب کرنے کے لیے نکلتا تھا آپ لوگ موجود ہوتے تھے ہم نے فٹنس کیا علامہ صاحب علامہ صاحب اس دوران ایک اور معاملہ بھی ریپورٹ ہوا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے ساتھ اڑائی گھنٹے طویل آپ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بانی پی ٹی آئی بیس منٹ کے بعد اٹھ کر چلے گئے اس ملاقات کی کیا آپ تصدیق کرتے ہیں اور اس ملاقات میں کیا دھرنا بھی ڈسکس ہوا اور دھرنے کے علاوہ اور کون سے امور پر بات چیت ہوئی نہیں تصدیق تو وہ تو منظر عام پر آ چکے ہیں صرف ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی طویل ملاقات میں کیا کیا موضوعات تھے جبکہ ان کے ساتھ ملاقات پندرہ بیس منٹ میں ختم ہو گئی تھی دیکھیں وہ یہ بات ضروری ہے یہاں اس موقع پر میں ایک اور چیز بتا دوں یہ وہ ملاقات ہے جو نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہوئی آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں میں پھر ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں درست باتیں چونکہ دس سال گزر گیا ہے نا اس کو تو کئی لوگ بھول جاتے ہیں نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آرمی چیف کو ریکویسٹ کی تھی پبلکلی کہ آپ درمیان میں سالس بنیں اور میٹنگ کر کے اس مسئلے کو ریزولف کروا دیں تو نواز شریف صاحب کے کہنے پر آرمی چیف نے ہمیں ٹیلی فون کیا مجھے بھی اور خان صاحب کو بھی کہ مجھے سالسی کا کہا گیا ہے تو میرے ساتھ میٹنگ کر لیں تاکہ ڈسکس کریں آپ کے گریونسز شکایات کیا ہیں اور انہیں کس طرح حل کیا جا سکتا یہ بات درست ہے خان صاحب مجھ سے کوئی دس سے پانچ منٹ پہلے پہنچ گئے تھے اور دس سے ایک منٹ مزید بیٹھے ان سے مختصر مراقعات شاید اس لیے ہوئی کہ ان کا ایک سیمپل ایجنڈا تھا کہ وہ چار حلقوں کی ری پولنگ مانگتے تھے کہ ان کو دوبارہ کھولا جائے جہاں داندری ہوئی ہے نمونے کے طور پر اور وہاں پھر دوبارہ پولنگ کی جائے یا کاؤنٹنگ کی جائے سیمپل چیز تھی وہ ان کی تھوڑے وقت میں مکمل ہو گئی ہوگی بس اس کے علاوہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہمارا کیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا کہ ہمارے سو آدمی ہاسپیٹل میں گولیوں سے چھلنی ہو کے پڑے تھے چودہ آدمی دفن ہو گئے تھے قبروں میں گولیوں سے شہید کر دیے گئے تھے اور اس وقت تک جب آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی تھی اس منٹ تک ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ کہ وہ قتل اجتماعی جس کو پچیس کروڑ لوگوں نے دیکھا جس کو چالیس پچاس تمام ٹی وی چینلز نے براہ راس نشر کیا دکھایا رات کے بارہ بجے سے لے کے اگلے دن کے بارہ بجے تک لاشیں گرتی ہوئی دکھائیں اتنا کھولم کھولا واقعہ اور اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اس لمحے تک آرمی چیف جو تھے جنرل رہائیل شریف انہوں نے میں نے کہا میں آپ سے آگے بات نہیں کر سکتا جب تک ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو انہوں نے میرے پہنچنے سے پہلے آرڈر کروا کے نواز شریف صاحب سے بات کر کے ایف آئی آر درج کروا دی تھی اور ایف آئی آر کی کوپی مجھے پکڑا دی کہ یہ میں نے آپ کے پہنچنے سے پہلے ایف آئی آر درج کروا دی ہے میں نے وہیں بیٹھے ایف آئی آر دیکھی اور وہ غلط درج ہوئی ہوئی تھی اس کے اندر دو تین صفحات پولیس نے اپنی مرضی کے لگائے ہوئے تھے میں نے کہا یہی تو پرابلم ہے یعنی قتل پولیس نے کیا ہے کی ڈویئنز کی پولیس جمع ہوئی ہے بارہ گھنٹے جو حملہ کرتی رہی ہے وہ اپنی سٹوری ہماری ایف آئی آر میں تو درج نہیں کر سکتے اپنی ایف آئی آر میں جو چاہیں لکھیں ہماری ایف آئی آر پولیس اپنی سٹوری اس میں کیسے درج کرتی ہے تو جنرل رائیر شریف صاحب نے دیکھا وہ سمجھ گیا انہیں کہا دھوکہ ہوا ہے یہ دھوکہ ہوا ہے انہیں کہا آپ بیٹھئیے میں آپ سے اس گفتگو بعد میں شروع کروں گا پہلے اس کو کریکٹ کرواتا ہوں انہوں نے ایف آئی آر کریکٹ کروائی ٹیلی فون کر کے نئی ایف آئی آر آگئی جو ہماری منشاہ کے مطابق لکھی گئی جس پر آج کے دن تک دس سال گزر گئے کیس چل رہے ہیں اور بلکہ اس پر پیشرفت نہیں ہوئی ہمیں پھر استغاثہ میں جانا پڑا پرائیویٹ استغاثہ وہ ایک الگ سٹوری ہے جب یہ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں میں نے کہا مین مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو جے آئی ٹی ہے وہ پنجاب کے پولیس افسروں سے باہر بنائی جائے کیونکہ پنجاب میں تو ان کی گورنمنٹ ہے وفاق میں بھی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب ہیں پنجاب میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں پولیس افسران ان کے ماتحت ہیں وہ جے آئی ٹی اگر پنجاب کے پولیس افسر ان کے ماتحت ہو وہ مرضی سے چون کر بنائیں گے تو ہماری تو غیر جانب دارانہ تفتیش نہیں ہوگی کیس قتل ہو گیا ہم چاہتے تھے پلوچستان سے لے لیں افسر سندھ سے لے لیں کیپریکے سے لے لیں بلگت بلستستان سے لے لیں گلگت بلستستان سے غیر جانب دار افسران ہو ہمارا یہ مطالبہ تھا اور دوسرا پھر دو تین مطالبہ اس سلسلے میں تھے کہ نواز شریف صاحب اس وقت تک سسپنڈ ہو جب تک تفتیش جی آئی ٹی کی نہ ہو جائے تاکہ انفلوینس نہ کریں تو اس طرح کے تین چار مطالبات ان کے سامنے رکھے انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ آپ کی ساری باتیں جائز ہیں بطور سالس میں سیٹل کروا دیتا ہوں شاہد عارف صاحب پھر آگے سٹوری ساری دنیا کے سامنے ہوئی ہے پھر غزراء ان کے آتے رہے میٹنگ چلتی رہی یہ قصہ ڈیڑھ دو مہینے چلتا رہا انہوں نے ایک شرط بھی نہیں مانی اس پر آڑ گئے انہوں نے کہا پنجاب سے باہر غیر جانبدار جی آئی ٹی نہیں بننے دیں گے بس ہم کہتے تھے سندھ سے بنا لیں بروچستان سے بنا لیں کے پی کے سے بنا لیں گلگت بلتستان سے بنا لیں پنجاب کا کوئی افسر تفتیش کرنے والی جو جی آئی ٹی ہے چلان بنانے والی اس میں نہ ہو وہ اس پر نہیں مانے تو سارا ختم ہو گئے الٹی میٹلی مذاکرات ختم ہو گئے جب غیر جانبدارانہ تفتیش پر ہی وہ نہیں آئے یعنی ان کے وزارہ بات کو مان کے جاتے تھے واپس شام کو اگلے دن کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نہیں مانے ریجیکٹ کر وہ کہتے ہیں نہیں تفتیش کے لیے افسران پنجاب کے ہی ہوں گے ہمارے اچھا ڈرک سب یہ یہ کچھ ہو گیا الٹی میٹلی جب ہم نے دیکھا کہ اب مزید یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونا تفتیش نہیں ہونی تو دو اڑائی مہینے گزر گئے پھر ہم نے الٹی میٹلی سوچا کہ اب اس درنے کو ختم کر کے ہم ایک احتجاجی تحریک کی نئی تدبیر کرتے ہیں نیا میکنزم بناتے ہیں کوٹس میں جا کے لڑتے ہیں ایف آئی آر تو اب درج ہو گئی ہے نا کم سے کم لہذا اس کی بنیاد پر پھر ہم قانونی جنگ لڑتے ہیں وہ پھر آپ کو معلوم ہے پھر ہم نے باکر نچفی ریپورٹ کو منظر عام پہ لانے کی ایک جنگ لڑی پھر وہ آئی پھر اس کو شامل نہیں کیا گیا کوٹ کی پروسیڈنگز میں تو پھر ہم ہائی کوٹ گئے الٹی میٹلی بسمہ بیٹی کی درخواست دلوا کر کہ انڈیپینڈنٹ جے آئی ٹی بنائی جائے چونکہ جب انڈیپینڈنٹ جے آئی ٹی نہیں ہوگی تفتیشی آسادانہ اور غیر جانبدارانہ نہیں ہوگی تو کیس آگے کیسے چلے گا انصاف کیسے ملے گا مظلوم کو مکنون کو پھر سپریم کوٹ آئے سپریم کوٹ میں میں نے بیعث کی سپریم کوٹ نے پورے بینچ میں جی آئی ٹی بنانے کی اجازت دی وہ جی آئی ٹی بنی اس جی آئی ٹی نے پھر شہادتیں ریکارڈ کی وہ ساری جی آئی ٹی باہر سے بنی باقی صوبوں سے شہادتیں ریکارڈ ہوئی بیانات کنب بند ہوئے اس میں نواز شریف صاحب کا بیان بھی کرمد ہو چکا ہے ریکارڈ پر شہباز شریف صاحب کا بھی بیان کرمد ہوا رانہ سناولہ صاحب کا بھی ہوا تو کیر شاہ صاحب وہ سارے افتران کا کوئی پچاسی نوے کے قریب ہمارے گواہ تھے ڈیٹھ سو کے قریب ڈیٹھ پونے دو سو پولیس کے لوگ تھے یعنی ہڈائی تین سو کے قریب لوگوں کے بیانات وزیر آزم صاحب اور وزیر احلا صاحب سمیت درج ہو گئے جب وہ چالان تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ انصداد دہشتگردی عدالت میں سبمٹ کریں تاکہ ہمارے استغاثہ کی پروسیڈنگ آگے بڑھے تو سبمٹ کرنے سے پہلے پھر اس کے سٹے آرڈر ہو گیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا یہ بھی پاکستان کی تاریخ کانوکہ واقعہ ہے سپریم کورٹ کو آرڈر ہے جی آئی ٹی بنی ہے جی آئی ٹی تفتیش مکمل کر چکی ہے چالان سبمٹ ہونے والا ہے تو دو لوگوں کی درخواست دلوا کر تو سٹے آرڈر کر دیا جی آئی ٹی بھی ختم ہو رک گئی پھر ہم سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ کا پھر نیا بینچ بنا اس بینچ نے پھر آرڈر کیا کہ ترجیحن تین مہینے کے اندر اس جی آئی ٹی کے میٹر کا فیصلہ کیا جائے سپریم کورٹ کے دو آرڈر لے کے آئے ہائی کورٹ میں بیسے ہوئی اب وہ جو تین مہینے میں کہا تھا سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہ ترجیحن فیصلہ کر کے آپ یس کریں یا نو سٹے آرڈر برقرار رکھیں ختم کریں جو چاہے کریں مگر فیصلہ کریں تاکہ ہم آگے تو بڑھ سکیں اس تین مہینے والا حکم سپریم کورٹ کا اس کو آج پانچ سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہائی کورٹ میں پڑھا ہے کئی بنچ ٹوٹے ہیں کئی بار بیس ہوئی ہے یہ ایک مانسانیا مولر ڈاؤن یہ ایک سٹوڑی ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کا حال کیا ہے آئین اور دستور کی پوزیشن کیا ہے قانون کی پوزیشن کیا ہے مظلوم اور مقرد کے لیے عدل پہاں تک پرام مازد کے ساتھ یہ بڑا ایک کیسے سٹیڈی جی ڈاکٹ صاحب ٹائم کا ہمارا مسلہ ہے یہ فرمائیں یہ تو ایک تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی جس نے آپ کے ساتھ مل کے لانگ مارکیا دھنہ دیا اس دور میں بھی آپ کو انصاف نہیں ملتا اس کے پیچھے کیا فلاسفی آپ کو نظر آتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ نے ان مظلومین کو جو انصاف دلانا تھا اس کے لیے احتجاج کرنا تھا جدوجود کرنی تھی آپ اس کو چھوڑ کے اٹھارہ میں سیاست بھی چھوڑ کے کینیڈا منتقل ہو کر انیس کے بعد دوہزار انیس کے بعد آج تک پاکستان وطن واپس نہیں آئے ان شہدہ کا ان کے متاثرین کا کیا حال ہے یہ دو بڑے ضروری سوال کی ہیں میں دونوں کو ایڈیس کرتا ہوں جہاں تک عمران خان صاحب کے دور اقتدار کا تعلق ہے جب عمران خان صاحب اترے ہیں پرائم منسٹرشپ کی اپنی پوزیشن سے آج سے دو سال قبل تو انہوں نے مجھے کال کیا میں نے ان کو اسی پہلی کال میں یہی شکوا کیا تھا جو آپ نے سوال کیا کہ پونے چار سال آپ کا دور اقتدار رہا جو کیس کوٹس میں چل رہے تھے وہ میں بات آپ سے نہیں کرتا وہ تو کوٹس کا میٹر ہے مگر جو ہمارے ہزار ہاں کارکنان پہ ناجائز مقدمات و رفعیانیں بنی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے وہ ناجائز مقدمے تو ختم کر سکتے تھے تو عمران خان صاحب نے جب ایک جملہ اس کے جواب میں بولا انہوں نے کہا میرے بس میں کچھ نہیں تھا اس کے بعد آگے گفتگو کی گنجائش نہیں رہی میں نے کہا آپ کے بس میں کچھ نہیں تھا تو آپ وزارت عظمہ کی کرسی پر چھو بیٹے رہے انہوں نے کہا جب آپ ملیں گے تو بات کروں گا بس اچھا دورانے وزارت عظمہ اب آ جائیں آپ تو آ جائیں نہیں وہ دوہزار اٹھارہ جو میرا آنا جب ہم نے یاد رکھ لیں جی آئی ٹی کے لیے درخواست دی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں جب جی آئی ٹی بنا دی انہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ لی تھی کہ آپ کی درخواست پر جی آئی ٹی بن گئی ہے لہذا کمیٹمنٹ دیں کہ آج کے بعد سڑکوں پر احتجاج نہیں ہوگا اب عدالتوں میں قانونی جنگ لڑیں گے ہمارے لائرز نے کمیٹمنٹ دی کہ احتجاج پورا ہو گیا جی آئی ٹی بن گئی تفتیش ہوگی اب احتجاج نہیں ہوگا اب اس کے بعد فیزیکل پروٹس سڑکوں کے احتجاج کو تو سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس نے بین کر دیا ببلکلی اعلان کر کے اب سڑکوں تو احتجاج کرنا نہیں تھا تو میں فیزیکلی وہاں بیٹھوں یا کینیڈا بیٹھو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب جنگ لڑنی ہے عدالتوں میں عدالتوں میں ہمارے نشت درجن کے قریب وہ کلاہ ہیں ہم انصداد دہشتگردی اطالت میں بھی روز کیس لڑ رہے ہیں فیسیں دے رہے ہیں کل بھی تاریخ تھی پچھلے جمعہ کو بھی اس کے جمعہ کو بھی دو تین اپیلیں ہائی کورٹ میں ہیں بیریسٹر علی زفر ان سے پوچھئے وہ ہمارے لائر ہیں اور عزر صدی وہ ہمارے لائر ہیں وہ ایڈوی رانجا صاحب جو ہیں جی جی خالد رانجا صاحب علامہ صاحب ڈاک صاحب وہ ہمارے لائر ہیں وقت کی کلت کی بنیاد پر ہم فیسیں دے کے ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں دو اپیلیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں ان کی تاریخ نہیں لگ رہی ہیں اب جب سڑکوں کا احتجاج نہیں ہے تو میں نے کس چیز کو لیڈ کرنا ہے اب ہے عدالتوں کی جنگ عدالتوں میں وکالات دس سال سے جنگ لڑ رہے ہیں دس سال سے اب عدالتیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں جی صاحب کبھی بینچ وقت کی کلت کی وجہ سے مگر جنگ لڑ رہے ہیں وقت کی کلت کی وجہ سے میں بار بار مداخت کر رہا ہوں چودہ کی فیملیز کو شاہد عارف صاحب آج کے دن تک دس سال ہو گئے ہم فینانشل سپورٹ کرتے ہیں ہر مہینے کی یکم کو ان کو گھر کا خرچہ دیتے ہیں ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں آج کے دن تک ہم کرواتے ہیں کسی کا گھر کر گیا تو ہم تعمیر کریں پاکستان کی تاریخ میں قیدوں کی مدد تینی تحریک میں ٹائم ختم ہو جائے گا ٹائم ختم ہو جائے گا پاکستان اس وقت جس سیاسی معاشی بہران کا شکار ہے اس سے نکلنے کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے آپ کے ذہن میں کوئی خاکا ہے اس پر ذرا اختصار سے جواب دے دیجئے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے کتنے منٹ ہیں میں اختصار بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے کتنے منٹ ہیں دو منٹ ہیں علامہ صاحب دو منٹ ہیں دو سے تین کر لیں میں اختصار سے جواب دیتا ہوں اچھا سوال ہے آپ کا میرے نزدیک اس بہران سے نکلنے اور پاکستان کو بچانے اور آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے صرف ایک راستہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت جو فتح مکہ کے دن تھی پلٹ کر اس پر آ جائے اس سے رہنمائی لی جائے ایک دوسرے کو معاف کریں پاکستان اس وقت کسی بیرونی جنگ کے خطرے میں نہیں ہے مگر سارا پاکستان اور پاکستان کا ہر طبقہ ہر وقت حالت جنگ میں ہے اگر ہم ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہیں گے دشنام گالی دیتے رہیں گے تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر قصور نہ پیں گے تو میرا خیال ہے کوئی ایک طبقہ بھی سو فیصد بے قصور نہیں ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ مگر ہر شخص قصور وار نکلے گا میں کٹیگوریکل کے ہر شخص قصور وار ہے ہر جماعت قصور وار ہے ہر طبقہ آپ کو قصور وار ملے گا لہذا بلیم گیم سے باہر نکلنا ہوگا جنگ مندی کی جائے آپس میں عام معافی کا اعلان کیا جائے تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں مل بیٹھیں اور میں نہیں کہا تھا پبلکلی معافی مانگیں آپس میں اپنے گناہ کا اعتراف کریں اور اپنی حدود کا اثر نو تائین کریں اپنے دائرہ ایکار کا اثر نو تائین کریں ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور سب سے بڑھ کر خدا کے لیے پاکستان کو معاف کر دیں پاکستان کو معاف کر دیں پاکستان کو معاف کر دیں اس لیے کہ پنتالیس اور سنتالیس فام کی جنگ نے فام پنتالیس سنتالیس کی جنگ نے لوگوں کے ذہنوں میں انیس سو سنتالیس کو مشکوک بنا دیا ہے پاکستان کی سالمیت سے تعلق ختم ہو گیا ہے حقب الوطنی ختم ہو رہی ہے پاکستان کا جھنڈا کسی ہاتھ میں دکھائی نہیں دیتا بچوں میں ترانے شاید یاد نہ ہوں خدا کے لیے پاکستان کو ماف کریں اگلی نفلوں کو ماف کریں ہم مل کر بیٹھیں ریاستی معاشرتی سیاسی سطح پر ایک نئے سوشل کنٹیکٹ کی ضرورت ہے نئے سوشل کنٹیکٹ کی ضرورت ہے اور ہم حلقہ بندیاں جیسے الیکشن میں کرتے ہیں اس طرح تمام طبقات اور جماعتیں اپنی حد بندیاں کریں ہر ایک نے حدود سے تجاوز کیا ہے اور جو رول ہے وہ رول صحیح ادا نہیں ہوا اگر ہم یہ ریالائز کر لیں اور آئین اور قانون دونوں گم شدہ ہیں پھر بازیاب کرنے کی ضرورت آئین کو ڈھونڈ کے لے آئیں کہاں گیا قانون ڈھونڈ کے لے آئیں کہاں گیا ان کو کس نے غائب کر دیا کس نے کنیپ کر دیا یہ آزام بیم گیم کے کلچر کو ختم کر کے پاکستان بچانے کے لیے مل کے بیٹھیں ایک نئی تجبیر وضع کریں نئے سیرے سے حدود متعین کریں حد بندی کریں انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کا راستہ نکل آئے گا ڈاکس صاحب پروڈیوسر صاحب نے ہمیں ایک منٹ اور انجایت کر دی ہے یہ غزہ میں اس وقت جو ظلم بربریت ہو رہی ہے وحشت اور درندگی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے عالم اسلام اتنا کمزور کیوں ہے اس قدر بے بس کیوں ہے بے حس کیوں ہے کہ ہم پینتیس ہزار فلسطینیون کی قربانی دے کر بھی اس جنگ کو روک نہیں پا رہے ہیں بڑا سمپل جواب ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ عالم اسلام کی حکمرانی غلاموں کے ہاتھ میں ہے ملک آزاد نہیں ہے نہ اپنی فورن پولیسی میں نہ ملک کے داخلی معاملات میں یعنی نام عالم اسلام کا ہے مگر ہے عالم محکومیت اور عالم غلامی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہوگا اگر آپ قاسا لے کر مانگیں گے اور کرز پر اور خیرات پر جیئیں گے تو آپ نہ سیاسی طور پہ آزاد ہے نہ معاشی طور پر نہ بین الاقوامی خارجہ پولیسی کی طور پر آپ خود مظلوم ہے کسی مظلوم کی مدد کیا کریں گے ضرورت ہے کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اپنی خیرت کو بحال کریں اپنی حقیقی آزادی کو بحال کریں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور آگے اللہ محصہ مختصراً مختصراً مدد کریں پھر آپ غزہ کے لیے بھی کشمیر کے لیے ہرین کی مدد کرنے کی قابلوں یہ بھی بہت اچھا سوال کر دیا پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے حالات آج ہوں یا کل میرا کوئی سیاسی کردار نہ ہے آئندہ نہ ہوگا میں پولیٹیکل چیپٹر ٹوٹلی کلوز کر چکا ہوں میں کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں واپس پلٹ کے آنے کا خیال نہیں رکھتا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا تو سیاسی کردار تو ختم ہے اس کا کوئی طبقہ یہ خیال نہ کرے البتہ جو میں نے سجیسٹ کیا ہے اگر مل بیٹھ کر انتقام کی بجائے استقام کا سوچیں پاکستان کے فیوچر کو برائیٹ کرنے کا سوچیں نسلوں کو سوچیں مل بیٹھ کر آگے بھنے کا سوچیں علامہ ڈاکٹر پیروڈ قادر صاحب دہائی معذرم کے ساتھ ٹائم قتم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ عمر صد موجود تھے ارشاد صاحب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے